اسلام علیکم میں جابت اقبال احبان پائتن کی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے جمعرہ ٹوپک ہے وہ ہے ڈیٹا فریمز لاسٹ کلاس میں میں سے میں نے سیریز کے بارے بتایا تھا اور اس میں میں نے پانڈرز کے بارے پانڈرز کو بڑھ رہتے ہیں یعنی ڈیٹا سائنس کے لئے پائتن ویڈیٹا سائنس کے لئے ہم جو پانڈرز کی لیبری کو جوز کرتے ہیں تو پانڈرز کے ڈیٹا سٹرکچر میں میں نے بتایا تھا آپ کو تین ڈیٹا سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں سیریز ہے ڈیٹا فریمز اور پینل ہے تو لاسٹ کلاس میں ہم نے سیریز کے بارے میں بڑھا تھا آج ہم ڈیٹا فریم کو دیکھیں گے ڈیٹا فریم جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور آگے ہماری ڈیٹا سائنس پہ ٹوٹلی جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے لیے جو ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ ہمارا ڈیٹا فریم ہے کام کیا کرتی ہے ڈیٹا بسکلی ٹو ڈیمیشنل ایرے پہ کام کرتی ہے اس میں اچھا میں نے لازم لازمی پہ آپ کو کہا تھا کہ جیسے ہمارے پاس سیریز جو ہے وہ ہوموجینیس ہوتی ہے یعنی سیم ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے لیکن ڈیٹا فریم جو ہمارے پاس وہ ہے ہیٹروجینیس ہوتی ہے یعنی اس سے مطلب ہے ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کو یہ ویلیوز کو جو ہے وہ اسٹور کر سکتی ہے اپنے اندر روز اور کولم پہ کام کرتی ہے اور ہم اس روز اور کولم پہ ایریتمیٹیکل آپریٹرز بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں روز پہ بھی اور اس کے کولم پہ بھی تو ٹیٹا فریم کو پیکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں بھی ہم پیکٹیکل کام کرتے ہیں کام کرنے کا طریقہ کیسے یہ جیسے دونوں طریقہ ہوتا ہے پانڈا کی لیبرریز کو کول کرنے کے لئے تو پہلا طریقہ ہوں میں ابھی اس کو پہلا اس کو جیوز کروں گا پھر بعد میں جو نورمال ہی ہم استعمال کرتے ہیں پانڈا کی لیبرریز کے لیے امپورٹ کا مہتر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے تو فروم پانڈا ہم نے لیبرری کول کی اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ امپورٹ کریں گے اس میں سیریز کی تھی تو ہم یہاں پہ کریں گے ڈیٹا فرم ہم نے امپورٹ کر دی ہے پانڈا کی لیبرریز سے اب اس کے بعد اب مجھے کوئی بھی ڈیٹا سٹرکچر بنانا ہے نا تو جیسے میں ڈیٹا فرم کے اوپر ڈیٹا سٹرکچر جیسے بناتے ہیں اب جیسے میں نے یہاں فور ایکسیمبل ہم ڈشنری کے ڈیٹا سٹرکچر لے لیتے ہیں اب میں ڈشنری جیسے بنا لیتا ہوں اور اس کے ایکچویل ہمارا کام تو یہاں بھی پریکٹس ہے اور اس طرح کی کاموں میں بھی کام ہوتا ہے لیکن ایکسل کی شیٹ سے ڈیٹا کو اٹھانا اور اس کے اوپر جو ہے پھر ویجولائزیشن کرنا یا اس میں کیلکولیشن کرنا یہ ہمارا تارگیٹ ہو کا ڈیٹا سائنس کے اندر جو اس کے بعد کی ریکارڈنگ میں میں شروع کر دوں گا اور پھر میں وہاں بھی ڈیٹا فرم ہی کو میں ایکسل پر کام کرنا شروع کرنا دوں گا آپ کو اب یہاں پہ جیسے میرے پر ڈشنری کی ڈیٹا موجود ہے اور یہاں بھی اگر ہمارے پاس کیز اور ویلیوز پر ہمیں کام کرنا ہے اور ملٹیپل ویلیوز دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ڈیٹا فرم جو ملٹیپل ویلیوز کو سپورٹ کرتا ہے اور ڈیفرنٹ ویلیوز کو سپورٹ بھی اس Dream sérieanasiv Countries اور اسی طریقے میں کیسیے نام دے دی ہی ان کے اماکر صرف ٹھیک یقینی بے میں اس کی بلوک کے اندر کی نہیں ہی انڈیشنری کی اندر جو میں ایک اور کی پاس کروں گا اب یہ فرسٹ نیم کی کی جاوت اور اس کی ویلیوز ہو گئی اب میں ایک اور کی دیتا ہوں اور میں نے بہت دوسریی کی باس کی ہم نے گیم کا مسائل نام اور لاسٹ نم کی کے اندر میں ویلیوی اسائن کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ قولن گایا اور لگاым میں اسی کوuestos کی کارت timber اگر میں اپنے قواب سائمٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر کرتا تو میں یہاں پہ سqوائل ڈے کے اور میں مجھے دیا اور مجھد میں جعود کر دیتا ہوں تب امapi دیا اسی طرح سے اگر ایک ہی اور دینا چاہتا ہوں تو ایک اور کی بھی دینا چاہے تو ایک اور اکی بھی دی اسکتے ہیں اور اچھا اگر ہم لیٹا بنانا شاہتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پہ ایج کے لیے میں کر لیتا ہوں اور پھر میں نے یہاں پہ ایک اور کی باز کر دئی ایج کے لیے اور ایج کے اندر کی کے اندر میں میں ویلیو آسائن کرتا ہوں。 ہم نے پی سکرائب لککڑ لگا دی اور میں نے ایج دے دی پیرل کے دور پہ جیسے جاوید ہے اور اس کے ساتھ اللہست ناں مہوان آئے گا پھر اس کے ساتھ ایجی آئے گی پراویس ہے محمد آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایج آ جائے گی اس طرح حصد ہے اس کے لازنے میں آئے گا اس کے ساتھ جو اس کی ایج آ جائے گی ہم نے کہا 51 دے دی ہم نے کہا 25 اور 20 اس طرح سے تینوں کو الگ الگ ایج اس آسائن ہو جائیں گی ہم نے یہاں پہ کلری بریکٹ کا بلوٹ بند کر دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سکوائر بریکٹ دی اور ہمارے پاس آئی تنگ یہ سکوائر بریکٹ ایک زیادہ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہلی سکوائر بریکٹ دھی دوستی سکوائر بریکٹ اچھا یہ ہم نے بند نہیں کی اس کی ہم نے یہاں پہ اس کی سکوائر بریکٹ بند نہیں کی تھی وہ ہماری ہم یہاں صرف پڑھarem پڑھے گی یوں ہمارے پر لاس میں کلری بریکٹ کے بلوک ہمارا بند ہو گیا اب میں اس کا ڈیٹر لینے چاہتا ہوں سیمپل ڈیٹا فرائم میں توم Makasaka کروں گا ڈیٹا فرائم کے اندر اب میں نے ڈیٹا فرائم کے لیے جیسے ڈی ایف کے لیے ایک اوبجیک بنا لیا ویری بر بنا لیا اور پھر میں یہاں ڈیٹا فرائم کا میتھڈل ریجوز کروں گا ہم نے کا ڈیٹا فرائم اور اس کے آرگومنٹ پہ آ کے ہم نے جو اوبجیک بنایا ہے ایڈشنلی کا تو ہمیں اس کو اسائن کر دوں گا اب میں سمپل ڈی ایف کا پرنٹ لوں گا اور جیسے پرنٹ دیتا ہوں تو میں بس تینوں کی ویلیو آسائن ہو گئے ہمارے پاس دیکھا جی تو اب جیسے جس فرم میں لکھا گیا تھا کہ فرس نم لاس نم اور ایج تینوں اس نے کیا کر دیا ہے ٹائٹل بنا دیئے کیونکہ تینوں کیس تھی ہمارے پاس اس کے اندر ویلیوز تھی انڈیکس اس نے اپنی مرضی کے لگا دیئے تو پہلی رو کو زیرو انڈیکس دے دیا دوسری کو ون دے دیا اور تیسری کو ٹو انڈیکس دے دیا ایکسل کا ڈیٹا بھی ہم اسی طریقے سے اٹھائیں گے اور ایکسل کی ڈیٹا میں بھی وہ ایسے ہی کام کرے گا اس طریقے سے بڑی آسانیت کر دیا اس نے ہمارے پاس ایک چوائس ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ بھی اس میں پرٹیکولر کسی کی کی اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے ایک مہتر بلتا ہے ہمیں وہ ہمارے پاس آئی لوگ کا ہم آئی لوگ کا مہتر بلتا ہے اور اس کوائیڈ ویکنڈ میں آکے میں نے کہا ون انڈیکس پہ جو ویلی ہوا سائن کر دو تو ون انڈیکس پہ آویس ہے یعنی زیرو انڈیکس پہ جو ہے آپ کے جاوید ہے ون انڈیکس پہ آپ کے آویس ہے اور ٹو انڈیکس ہے آپ کا اسطح کا ڈیٹا ہے تو ون انڈیکس میں نے دیا تو یہاں پہ ون انڈیکس کے اوپر ہزیں فرس نم دے دی اور لاس نمو یہ پاس کر دی اور اسے ساتھ ایج بھی دی نیچے اس نے اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی دے دی تو یہ بڑی آسانی سے کام ہوتا ہے اب ہم نے ڈیشنری کے ڈیٹا تھا اب ڈیشنری کے ڈیٹا ہوگا یا ایکسل کا ڈیٹا ہوگا کام کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے اب اس کے بعد دیکھیں میں ایکس ٹریننگ میں جو ایکسل پہ کام کرنا سکھاؤں گا تو یہاں پہ ایکسل کے ڈیٹا کو بھی ایسے ہی میں اٹھاؤں گا اور کیپچر کروں گا اور ایسے کیپچر کر کے اور اسی طریقے سے ہم کام کریں جیسے ہم نے ڈیشنری کے ڈیٹا کو کیپچر کیا گا دوسرا طریقہ جیسے ہمارے پاس نارمالی ہم استعمال کرتے ہیں بہت بکس بگر میں استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے پاس امپورٹ اور ہم نے کہہ دیا پانڈاز کی لائیبریری کو انپورٹ کر دیا ہم نے کہا پانڈاز ایز اور میں نے پی ڈی پاس کر دیا پی ڈی اس کا اوبجیک بن گیا ہم نے یہاں پہ آکے ڈیٹا لیا اور یہاں پہ ڈیٹا جو میں دیتا ہوں فور ایک زیمبل میں ڈشنری کی طرح سنی میں اس طرح میں ڈیٹا یوں دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے ایک ساتھ ہی ڈیٹا دے دیا اور ہم نے کہا یہاں پہ فور ایک زیمبل ہم نے کہا جاوید اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ ڈیٹا نمیرک پہ دینے دینے جاتا ہوں تو پھر میں اس اس ٹرنگ میں دیلوں گا ہم نے کہا فیفٹی وان اور اسی طریقے سے میں ایک اور ڈیٹا دیتا ہوں اور ہم نے آپ نے دیا دیا اسکوائر بیگٹ دیا اور میں نے یہاں پاس کر دیا ویس اور یہاں میں نے پاس کر دیا فور ایجمبل ٹھنٹی فائیو پھر اسی طریقے سے ہمیں ایک اور ڈیٹا دیتا ہے اور ہم نے کہا اس ساتھ تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ایرے کا میں جب دیتا اٹھاتے لس کی شکل میں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طریقے ہم کر لیتے ہیں اب یہ یوں آگر میرے پاس ڈیٹا ہوگا تو اس ڈیٹا کو بھی سپورٹ کر لے گا اب میں اس کا پرنٹ لینا چاہتا ہوں تو ایک تو ہمارے پاس دے گے وہ تو یہ تھا ہے کہ ہم نے وہاں پہ اس کو کنمٹ کیا تھا ڈیٹا فریم کے اندر تو یہاں میں آ کے میں دوبارہ اس کو بھی کنمٹ کرنا پڑے گا میں نے کوئی بھی ویریبل لیا اور یہاں پہ میں نے کہا پی ڈی جو ابجک بنائے ہوئے پانڈاس کی لیبلی کا ڈوٹ ڈیٹا فریم کا میتھڈیوز کروں گا اور ڈیٹا فریم کا میتھڈیوز کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو میرا ابجک بنایا ہے ڈیٹا جس کے اندر ڈیٹا موجود ہے تو میں ڈیٹا پاس کر دوں گا اور یعنی ڈیٹا آپ کے پاس یہ اولیڈیٹا آگیا جس کے اندر ہمارے پر جیڈا موجود ہے اس جیڈا کو میں نے یہاں پاس کر دیا پھر اس کے بعد آ کے ہم یہاں پہ کولم دینا جاتے ہیں ہم نے کہا کولمز کا میتھڑ ہے ہم کولمز دیں گے اور کولمز دینے کے بعد یہاں پہ اپنے کولم کو نام دے دیا جیسے میں نے کہا نعم اب جو وہاں پہ اپنے کیس دی تھی اور وہ کیس اس کے کولم کے نام ہو گیا تھا اب میں نے وہاں پہ جو ایک کیس نہیں دے رہا ہوں ریڈیشن کے دیڈا نہیں ہے جیڈا فور ہے تو پھر دینام کیا کریں گے تو اس کے لیے بتا رہا کہ ہم یہاں بھی اپن副 اپنی جو ایکấc ایکسی طور了 کے اپنی مرضی کا نام دینا چاہتا ہوں اور جهاز یہاں سے اٹھا کے ایکسل میں ب اور میں جیسے بھی کام کی BRIAN میں کسی بھی ایکسی میں ب خیر کے لیے اب میں اس کا ایکسیل میں بینڈنا جاتا ہوں ت هذه کی نام بھی دینا چاہتے ہیں پھر یہ طریقہ استعمال کریں گے یہ آپ بہت شکریہ تر علی دیں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارا سارا کام ہمارا ٹارگیٹ ہمارا ایکسل ہے ایکسل پہ کام کرنا ہے ہم لوگوں نے لیکن اگر آپ کو یہ کلاس کلیر نہیں ہوگی تو ایکسل پہ ڈائریکلی کام کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا اب میں یہاں پہ آکے دیتا ہوں ایج تو یہ دو کولم بنا دے گا نیم اور ایج کا تو جاوید اور عویس اور اسد کا جو نام ہے اس کو نیم کے ٹائٹل میں پاس کرے گا جیسے یہاں پہ اس نے ہم ہم نے اپنی مرضی کی کیس دی اس کیس کو اس نے ٹائٹل بنا دیا تھا اب میں یہاں پہ جو ہے کیس تو ہم نے یہاں پہ آلڑی یہاں سائن کی تھی ڈشنری کی تشکل میں ڈیٹا مارے پاس تھا لیکن اگر ڈیٹا میرے پاس اس فارم میں آتا ہے ایرے کی فارم میں اب ایرے کی فارم میں جو ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے تو بسکلی اس میں تو جو ہمارے پاس کیس کا اپشن نہیں ہے کیونکہ وہ تو بسکلی ڈشنری میں ہوتا ہے تو اگر ایسا ڈیٹا آ گیا تو ہمیں زائد ہو نہیں کرنا ہمیں تو اس ڈیٹا پہ کام کرنا ہی ہے نا اور اس ڈیٹا کو اگر میں ایکسل میں پاس کرنا چاہتا ہوں یا پھر اس کے اوپر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں پانڈا پائتھن میں تو دین اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنا ہوتا ہوں میں کولم کے نام دینا ہے تو پھر ہم یہاں پہ کولمز کا مہتر ہوتا ہے ڈیٹا ہی ہمارا اوبجیکت تھا ہے اگر اس کی جگہ فکر دیتا ہوں گا ڈیٹا پہ آپ کو کنفیشن ہو رہی ہے کہ ڈیٹا شاید کوئی مہتر ہے ڈیٹا مہتر نہیں ڈیٹا پہ رہا جو ہے وہ ویریبل ہم نے لیا تھا ہے ایک اوبجیکت تھا اور اس کو یہاں پہ ہم نے پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے نیم اور ایج پاس کر دی اب اس کا بدلہ پہ جو میں نے ٹائٹل دیا ٹائٹل پرینٹ ہو جائے گا ہم نے اس کو پرینٹ کر دو دی ایف کو تو پرینٹ ہو جائے گا ہمارا پہ دیکھیں نیم اور ایج ہمارے پاس یہاں پہ آسانی سے آ گیا اور نیم اس نے ہمارا ٹائٹل اٹھایا اور ایج بھی ہمارا ٹائٹل سے اٹھائی اور جو ڈیٹا تھا اس نے ہمارا پہ ڈیٹا آسائن کر دیا اگر اس کو میں ڈیریکلی یوں پرینٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نورمی ڈی ایف کا پرینٹ کرتے ہیں اگر میں یوں کرتا ہوں تو یہ یوں بھی ڈیٹا لے کر آئے گا یہ زمین اوپر کے ہے تو پرینٹ اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ پرینٹ کا سورہ لیا اوٹ جو رہا ہے اس فارم میں آتا ہے جبکہ آپ ڈیریکلی دیتے ہو تو ڈیٹا فرائم کی شکل میں نہیں ایکسل کے فارم جیسے ڈیٹا ہمارے پاس آؤپوٹ آیا تھا تو چاہے آپ یہاں پر بھی زمین کام کیا تھا اور یہاں پر بھی جو ہم نے کام کیا تو اس میں بھی پرینٹ لگا دو گے تو پرینٹ کا ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ اس فارم میں آ جائے گا ایسی ڈیٹا آپ کے بس آ جائے گا یہ اس طریقے سے اور اگر میں ڈیریکلی ڈیٹا فرائم کی شکل میں آؤپوٹ لوں گا تو ہمارا ڈیٹا ایسی ہے اس فارم میں آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی مرضی کی ویلیو دے سکتے ہیں اور اگر میں پر جب ڈیٹا آ رہا ہے اپنی مرضی میں فلوٹ دینا چاہتا ہوں تو جہاں جہاں نمبر ہوگا اس نمبر کو فلوٹ ڈیٹا ٹائپ بنا دے گا دیکھیں فلوٹ ڈیٹا ٹائپ میں آپ پر جیٹا آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر آ کے بھی پرینٹ لیتا ہوں تو آپ کے بس دیکھیں فلوٹ ڈیٹا ٹائپ میں آپ کے آج ڈیٹا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں بھی ٹائپ بھی دے سکتے ہیں اچھا پھر اس طریقے سے آ جاتے کہ اگر ہمارے پاس آ ڈیٹا ہمارے پاس کچھ اس فارم میں ہوتا ہے جیسے جیسے ہم نے کام کیا تھا اوپر ہم نے ایک ڈشنری بنائی تھی لیکن اگر میں پاس ڈشنری میں ڈی ایرے یا لسٹ کی شکل میں ڈیٹا ہوں اب اس کو ہمیں ایکسل میں بھیجنا ہو یا اس پر ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو دین ہم کیا کریں گے تو جیسے میں یہاں پر ایک ویریبل لیتا ہوں میں نے کہا ڈی اور یہاں میں دیتا ہوں جیسے میں نے دی دیا ہم نے کا نیم اور اس کے بعد میں ایش اے اصد بھی دے دیا اور اس کے بعد پھر اگر میں یہاں پر آ کے ایش دے دیتا ہوں پھر یہ نعمل میرے سے اوپر اپر کرایا تھا لیکن یہاں پہ آکے ہاں صحیح میں نے آپ کو قرآن جیدر لازم اٹھا لیا تھا اور اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیڈا اٹھا لیا تو یہ بھی ہمارے بس طریقہ تھا اور ہم سے ایج کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نورمالی ہم نے کیا وایا ہے اور اگر اس کو الگ سے کرنا چاہتے ہیں اس طرح اس کے جگہ ہم کوئی اور اگزیمبل کر لیتے ہیں کوئی اور کام میں اس قرآن جیدر ہوں اس کے جگہ آپ کو آپ جیسے میں فور ایکزیمبل ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا انڈیکس سے دیتے ہیں اب میں چاہتا ہوں چلے میں اسی کو پورا کرتا ہوں اور اس میں اپنی مرضی کا انڈیکس سے دیتا ہوں اب جیسے میں نے یہاں پہ آکے دوستہ لگا دیا ہم نے یہاں پہ دے دیا ایج کے نام سے اور میں ایج میں نے یہاں پاس کر دیا اور ایج کے اندر آکے میں پیریل ایج دیتا ہوں جو آٹومیٹلی تینوں کے اندر چلی جائے گی ہم نے کہا ففتی ون اور یہاں میں نے پاس کر دیا پھر پاس کر دیا نائنٹین تو تی انہوں کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ مل جائے گی اب میں چاہتا ہوں یہاں میں ساتھ میں انڈیکس بھی دینا چاہتا ہوں نا کہ ایک تو ہم نے کولم کو نام دینا سیکھا آپ میں اپنی مرضی کا انڈیکس آپ کا زیرو ون ٹو آ رہا ہے اس کے جگہ میں اپنی مرضی کا انڈیکس دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کا ڈی ڈی ایف اکول ٹو اپنے کا پی ڈی ڈوٹ ڈیٹا فرائم میں کنمٹ کریں گے ڈیٹا فرائم کے اندر اور ڈیٹا فرائم میں کنمٹ کریں گے تو ڈیٹا ہمارے پاس ڈی کے کولم میں موجود دے دیا اس کے بعد اپنے انڈیکس کا میتھڈ لینا ہے انڈیکس ایکول ٹو اور انڈیکس ایکول ٹو کر کے آپ یہاں پہ انڈیکس پاس کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے انڈیکس دے دیا اور ہم نے کہہ دیا اور اسی طریقے سے میں دوسرا انڈیکس پاس کر دیا میں نے کہا سن ون اور پھر ہم نے کہا سن دو تو ہم اپنی مرضی کے انڈیکس دینا چاہے انڈیکس بھی دے سکتے ہیں تو ہم نے انڈیکس یہاں پاس کر دیا پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ پرنٹ کروا دیتے ہیں ہم نے کہا پرنٹ کر دو ڈی ایف کو پرنٹ کر دیا ہم نے اب جب میں پرنٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ انڈیکس جو ہمارے پر زیرو ون ٹو نہیں آرہا بلکہ فادر سن ون سن ٹو جو میں نے یہاں پہ انڈیکس پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا ایسے انڈیکس آرہا ہے تو مرضی کے انڈیکس بھی دے سکتے ہیں اس طرح کم ڈیٹا کو فرم میں کنمت کر سکتے ہیں اچھی فرینلی یوزر فرینلی اور اپنا ریڈیبل فرم میں لاز رہتے ہیں تاکہ آسانی سے ڈیٹا ہمارے بات ریڈیبل فرم میں چلے جائے گا پھر آجاتے ہیں اگر میں آپ کے ایک پریکٹس اور کراتا ہوں جیسے میں ڈیٹا فرائم پہ کام کرتے ہیں اور ہم آہ لسٹ آف ڈشنری بنا لیتے ہیں چلے اس سے سیمیلر میں اوپر کرا چکا ہوں لیکن لسٹ آف بشنری بنانے کے لیے جیسے فرم میں نے یہاں پہ ایک ویلیبل لیا اور میں ملٹیپل ویلی دیا اب دیکھا وہاں میں نے کیا کیا تینوں ویلی ایک ساتھ دے دی پھر اس کے بعد اس کو اندر اندر ہم نے ایج ایک ساتھ اسائن کر دی یہ لازم دے دیا پھر ایج دے دیا اور تو اگر میں چاہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو بلکہ میں ساتھ ساتھ ویلیو دینا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کٹ چکے تھے چاہتے ہیںہم نے یہاں پہ کر لیا کہ میں نے ساتھ ساتھ ویلیو بھی دے دی اور یہاں پہ اسی اس سے ermo's میں جو کر دیا اگر میں یہاں پہ جو میں دی اب دیکھیں یا پہ تو میرا کے آگے ساتھ میں اسے ساتھ ویلیوز بھی سوکر دینا اگر میں چاہتا ہوں ملٹیپل کیز اور ملٹیپل ویلیوز کو جیسے ہم یہاں سے انپٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کیز اور بائی ڈیفورٹ اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ کولمز کے نام آ جائے اور اس کولمز کے نام کو ہم مینج کرنا چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں جب میرے پاس دیٹا آئے جب میں ان کا آؤپٹ لوں تو آؤپٹ لینے میں جب دو دو ڈیفرنٹ ڈیٹا ہو اور ان کا آؤپٹ لے کے اگر دونوں کو میں ایک ساتھ مرچ کر کے دیٹا دیکھنا جاتا ہوں تو پھر کیسے ہوگا تو اس کے عبر پھر ہم ایک چھوڑی سیمپل پریکٹس کر لیتا ہے یہ بہت کام آئے گی ہمارے پاس آگے جب ہم دیٹا سائنس پر کام کر رہے ہوں گے اور کیونکہ ایکسر میں دیٹا ضروری تو نہیں کہ سارے کولمز سہم ہی ہو اور سارے کولمز کے اندر روز برابر ہی ہو روز کم بھی ہوتی ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے اب اس طرح دیٹا کو ہمیں مینج کرنا ہوتا ہے تو دین ہم کیسے کرتے ہیں اب جیسے میں نے یہاں پر دے دی ہی ہم نے بہا کیا ہم نے ایک اس نریف دے دیا skill مینج کے اندر یہاں پر آ کر Show assign Pow ویلاغ کر دیتا ہوں میں نے ایک مثال دی آہ وان تو چی Tsar کر لیتا ہے ہم نے سے ون右 سائن کر دیBeal یا پر انسی طرح میں یہاں پر کوما لگا今日 پر سیپریٹر لگا کہ ایک اور میں کی دی رہا ہوں میں ایک اور کی دی رہا ہوں اور میں یہاں پر کی دیتا ہوں وائی کی اور اس کے بعد اس کو مینج پر وائی دیتا ہوں ہم نے ایک وائی کی اور اس ایک ایک مسائلہ ڈبل ایک چاہتا ہوں کے ایک اور میرے پاس ڈیٹا ان پورٹ ہے اور اس کو ہم میں من اپنا چاہتاكرہ ہم دغنی کے ل wirے món совсем زیادہ ہمارے کنزلی سیر رکھ لیئے وкої دے ہم اور میں دیگ ایک ہمارے کون ، دے بعد وہ پس ہیں ہمارے دیگر ہمارے اسی طرح سے ہمارے یک دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور why کے اندر آکے ہم نے دے دی for example ہم نے یہاں پہ دے دی اس کو value 10 دے دی ٹھیک ہے جھے آجا تو اب جب اس کا output ہوگا یہ دونوں سایٹ سے x کو اٹھائے گا اور جب دونوں سایٹ کا x کو اٹھائے گا اور دونوں سایٹ کے x کو اٹھائے گا وہ کیا کرے گا ان کو title بنا دے گا x کے نیچے one دے گا اور x کے نیچے one اور five دے گا why کے نیچے eleven اور ten دے گا یعنی وہ کیا کرے گا جب اس کو دونوں column seven ملیں گے منا دے گا اور ٹائٹل منا کے اس کے ساتھ سب ویلیو ٹیٹل لے لے گا آپ جیسے میں یہاں پرنٹ کروا کے دکھاتا ہوں ہم نے کٹ ڈی ایف ایکول ٹو ہم نے کا پی ڈی ڈاٹ ڈیٹا فریم اور یہاں میں نے پاس کر دیا ڈی ٹھیک ہے اب میں اگر اس کا پرنٹ آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کٹ پی ڈی تو ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا سوری پی ایف میں نے پی ایف دبل کر دیا ہم نے پی ڈی کچھ بھی لکھ لے ہیں ویریبل نیم ہے اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے کہا ڈی ایف اور پی ڈی ہمارے پاس اوبجیک تھا پی ڈی ہمارے پاس اوبجیکت ہم نے اوپر بنایا تھا یہاں پر پانڈاس کی لیوری کا تو اس کے ذریعے سے میں ڈیٹا فریم کو جیسے کروں گا یہاں ہمارے پاس کوئی بھی اوبجیکت ہم نے ڈی ایف کے نام سے بنا دیا تو ڈی ایف آ گیا اب دیکھیں میں اس کے فرینٹ لیتا ہوں تو یہاں سے کیا کیا کہ ایکس اور وایے جو دونوں میں اس کو ٹائن بھی دے دیا تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس اٹھا ہوا تو اس دریکلک لی کولم اٹھا لے گا اور اس کی ویریز کا جو ما کیا پر اگر میں چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں میں ایک جیٹا اور دے دیتا ہوں اور میں یہاں پر آکے زیڈ دے دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کا بیہیور کیا ہوگا کہ میں پہلے والے ڈیٹا کے پہلی والی رو کے اندر فرسٹ رو کے اندر میں پر دو کولم ہے اور جو سیکنڈ رو جنیٹ ہوگی اس میں میں یہاں پر تیسرا کولم دے رہا ہوں تو دین اس صورت میں ہم نے یہاں پہ اس کو میں نے ویلو اسائن کر دیا میں نے کہا ایک مثال ہے ففٹین اب کیا کرے گا یہاں پہ این این لکھ دے گا اور اس کے نیچے یہاں پہ ففٹین نہ سائن کر دے گا میرے پاس جو آؤٹپوٹ آئے گا دیکھیں یہ آگیا کہ یہاں پہ ففٹین یہاں پہ آؤٹپوٹ دے دیا اور اس کی جگہ اس نے این این لکھ دیا سے بطلب یہاں ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس تو بڑا زبردست اس کا آؤٹپوٹ ہے کہ اگر میرے پاس دیٹا جس اب دو کولم میں آ رہا ہے اس میں ایک ایک کولم کے اندر کم روز ہیں دوسری میں زیادہ روز ہیں اور تیسری سے بٹھا رہا ہے اس میں اور سے زیادہ روز ہے کم ہیں ڈیفرنٹ روز ہیں تو کیا کرے گا جہاں جہاں اس کو ڈیٹا نہیں ملے گا تو وہ اس کے جگہ این این لکھ دے گا اور جہاں اس کو ڈیٹا ملے گا وہاں ڈیٹا سائن کر دے گا تو بڑا زبردست اس کا آؤ اپنا آؤ اپنا آؤ ویجیلائزیشن کے ایک بھی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم گراب بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ضروری نہیں کہ سب کے کولم سہم ہو تاکہ ہم اس کے اگراب بنا لیں ایسی ضرورت نہیں ہوتی نمبر بس پھر اسی طرح اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں نہیں میں تو بھی چاہتا ہوں کہ اب جو ہم نے کام کیا ہمیں پاس ڈیٹا تو آ رہا ہے لیکن یہاں پہ انڈیکس بھی میں اپنی مرضی کے دینے چاہتا ہوں انڈیکس ہوں سیرو ون لے لیا یہ یوزر فرینڈلی تو نہیں ہوا نا تاکہ میں اپنی مرضی دینا چاہتے تو وہی طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ را کے انڈیکس دیا اور انڈیکس دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ انڈیکس دینے میں اور جیسے میں یہاں پہ دیتا ہوں ہم نے کا آہ آہ فرسٹ رو اور اس کو میں انڈیکس پاس کر دیتا ہوں سیکنڈ رو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس آہم سوری سکوائر بیگٹ یہاں بند میں ہوئی ہے اور ہم نے یہاں پہ سکوائر بیگٹ دی بھی نہیں ہے اس کو جو ہے سکوائر بریکٹ کے اندر دینا پڑے گا تو یہ ڈیٹا ہمارے سکوائر بریکٹ کے اندر ہی آتا ہے ہم اس کو سکوائر بریکٹ کے اندر دینا پڑے گا تو ہم دیکھیں فرسٹ رو اور سیکنڈ رو ہمارے پر جو ہے وہ انڈیکس ہوگا جہاں ہم اپنی مرضی کا دیا اور ڈیٹا بھی ہم نے اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھی جو ریڈیبل فارم میں اس کو ڈیٹا کو ہم نے یہاں بھی شو کرنا چاہے تو شو کر سکتا ہے آجا پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ڈیٹا فرائم کے اندر مزید گی پٹ کرنا چاہتے ہیں اگر جیسے ہمارے پاس آہ نا اگر ہم دو کولم بناتے ہیں اور دو کولم کے انڈیسز بنانا چاہتے ہیں اور جس میں ڈیشنری کیز کو بھی ہم میچ کرنا چاہتے ہیں جسا ہمارے پاس ابھی ہم نے جب ایک کام کیا اور ہم نے انڈیکس پاس کر دیا اور ساتھ میں ہم نے کولم بھی دینا چاہتے ہیں تو پھر دیمے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں اسی میں کر لیتے ہیں اور ہم نے انڈیکس پاس کر رہا ہے انڈیکس دینے کے ساتھ ہی یہاں میں آکے فور ایزمبر کولم بھی دیتا ہوں اب میں پتہ ایکس اور بائی تو اس نے کولم اٹھا لیا نا لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں نہیں میں اپنی مرضی کا کولم بھی دینا جاتے ہیں تو کولم بھی ہم یہاں پاس کر سکتے ہم نے کہا کولم ایکول ٹو اور ہم اسکوائر بیکٹ میں آکے میں نے کولم دی دیا ہم نے کہا اے اور بی کولم دے دیتے ہیں یہ اور بی کا کولم میں نے سائن کر دیا ہاں 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 کولمز سوری کولمز دیکھے رہا تو ہمارے پر دیکھیں کولم بھی جو ہے ایکس اور وائر سے جو اٹھایا تھا اس نے یہاں پہ وائر دے دیا لیکن کی جو کہ اس کو ایکس اور وائر میں کوئی چیز نہیں ملی کوئی ڈیڈا اس نے نہیں ملا کیونکہ یہاں پہ ہم نے کولم تو بائی ڈیفولٹ دیتا ایکس اور Y کا دیا تھے اور جبکہ یہاں میں نے A بھی دیا تھا تو اس کو اس کا ڈیٹا نہیں ملا تو اس نے کیا کر دی یہاں پہ ہم output جو دیا وہ کا ڈیٹا موجود نہیں ہے تو اگر میں یہاں پر آ کے کولم میں کہتا ہوں X کا کولم اور Y کا کولم میں یہاں پہ assign کر دیتا ہوں تو اب یہ وہاں سے ڈیٹا لے کر آ جائے گا اور مجھے output آ جائے گا تو ہم کولم اپنی مرضی کے لیں جاتا ہے میں صرف X کولم کا output لینا جاتا ہوں دیکھیں تو ہمیں ایک Y کا کود نہیں چاہیے میں X کا to learn ам تو صرف X آ جائے گا بھلے وہاں پہ X بھی بنا ہے Y بھی بنا ہے Z بھی بنا ہوا ہے اور اگر میں یہاں پہ جا تو نہیں Temesقہ بھی آ جائے اور ساتھ میں Y کبھی آ جائے تو ہم یہاں پہ Y بھی پاس کر دیں گے ہم نے کہا Y بھی آ جائے تو دنوں کا آ جائے گا اور اگر میں یہاں پہ آکےýے دیتا ہوں اور اگر ہم یہاں پر آ کے Z بھی Asign کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زیڈ کا آوٹ پوٹ ہی ہمارے پاس آ جائے گا اب ہمیں تینوں کولم کا آوٹ پوٹ آ جائے گا تو اس طرح کے ساتھ ہم اپنے مرضی کا کولم بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے کولم کے نام چینج کریں گے اور جیسے ہم کولم دوسرے دے دیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ وہ ڈھنے گا اس کولم کے نام اس کو نہیں ملے گا تو عیرت دے دے گا اور جو بھی ہمیں کولم کے نام دے سکتے ہیںی دے دے ہوں گے وہ یہاں پہ ہم دیں گے یہاں پہ کو نام نہیں دے رہے بلکہ ہم کس کس کولم کا آس کا آوٹ پوٹ لینا چاہتے ہیں ان کولم کو یہاں منشن کرتے ہیں مجھے ایکس کا آؤٹپوٹ چاہیئے بھائی کہ چاہیئے زیڈ کا چاہیئے اندر ایک١ ہے اب ایک خل کے اندر ایک مثال ہے پچاس کولم بننے ہو سکس ایکنس کر نام مختلف ہے تو مجھے اس کے اندر کون سا دیٹر اٹھانا ہے مجھ اس کے کون سے والے کولم کا ریڈا چاہیے تو وہ پھر ہم جو ہے وہ اس کے اس کے کولم کا نام لکھ دیں گے اور دن اسی کولم کا آٹپوٹ آئے گا باگی کولم کا آٹپوٹ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس ہر دفعہ ریکوائرمنٹ ہے ہر جگہ پر ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم پوری پوری شیٹ کو تھوڑی آہ کھوڑی ہم کام کرتے جیسے ایک مثال ہے مجھے ایج ساری اٹھانی ہے یا ہمیں پروڈکٹس اٹھانی ہے یا ہمیں پروڈکٹس کے ائرز اٹھانا ہے یا پروڈکٹس کی قوائنٹیٹی اٹھانی ہے جسے вз homemade جو ہم کولم دیں گے تو جو کولم کا نام دیں گے وہی آئیں گے اگر یہاں پہ ہم کوئی ایسے کولم دے دیں گے جو کہ وہ موجود نہیں ہے تو نہیں آئیں گے اور جو کولم کے نام نے پیچھے دیا تھا اس سے پہلے والی جو ریکوڑ کیا تھا ہمیں کولم کے نام ہم دے رہتے ہیں جو کہ وہ ہم کولم کے نام نہیں دے رہے پڑھ Jorge وہاں پہ ہم نے جو کولم کے نام دیئے تھے نیم اور ایج تو یہاں پہ کولم ایکلٹر کر کے ہمیں نیم اور ایج دیئے تھے یہاں کولم نہیں تھے تو ہم نے یہاں پہ کولم کے نام پاس کیا تھا یہاں کولم موجود ہے اور جب دیٹا ہم اڑھا رہے ہیں تو پھر اب یہی کولمز کا مہتر جو یہاں پہ کام کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ کو اس میں سے کس کس کولم کا آوٹپوٹ چاہیے کیونکہ آلڈی میں کولم کے نام میں سائنٹ کر چکا ہوں تو ہمیں اس کے بیہیوئر کو ساتھ سمجھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جب پھر اسے آجاتے ہیں اب ہم میں آپ کو اس کے بعد پریکٹس کراتا ہوں ہم نے سیریز ہم نے لازٹ پڑھی دیا ہم سیریز پہ کام کر لیتا ہے ہم نے لازٹ کلاس میں سیریز پہ کام کیا تھا وہ بھی ریسٹریکچر ہے ہمارے پاس پانڈاز کی لیبریری کا اور سیریز پہ کام کرتا ہے اب میں چاہتا ہوں اس دیٹا میں پاس اس فارم میں آ رہا ہے اور وہاں پر ہی میں نے کہا کرائے تو وہاں سے میں نے ڈشنر ایمیج سے کنمٹ کیا تھا سیریز کے اندر یہاں سیریز سے ہم ڈیٹا فرائم میں کنمٹ کریں گے تو اگر ڈیٹا میرے پاس سنگل ڈیمیج اور سیریز میں آ چکا ہے اور پھر کنمٹ کرنا ہے تو میں ایک ڈیٹا بنا لیتا ہوں اور میں نے یہاں ڈیٹا بنانے کے لیے ہم نے کوئی کیس اسائنڈ کر دیا ہم نے کہا ایک مثال ہے ہم نے جسے ون دے دیا اور پھر اس کے بعد یہاں میں ویلو دیتا ہوں میں ویلو دینے میں کیا کرتے ہیں کہ یہاں میں پی ڈی جو اوبجیک بنایا ہے ہم نے پانڈاز کی لیبریری کا پی ڈی ڈاٹ سیریز کا میں میتھرڈ لوں گا جس ہم نے لاز کلاس میں بھی کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر آکے ہم نے سکوائر بریکٹ میں میں نے یہاں پر تین یا دو یا جتنے چاہے ہم ویلو سے اسائنڈ کر دیتے ہیں فوری زمان میں یہاں پہ کہتا ہوں آہ 1 2 3 1 5 دیتے ہیں یہ تین ویلیس ہو گئی ہمارے پاس اور پھر اس کے بعد میں اس کو چاہوں تو انڈیکس بھی پاس کر دیتے ہیں ہم نے کہ ایک تھوڑ ڈیٹا بنا لیتا ہیں اور انڈیکس پر آگے ہم نے یہاں پہ سقائل بیک میں آگے تینوں کو value دیتا ہوں اور میں نے value assign کر دیا ہم نے کہا a اس کو میں دیتا ہوں b اور تیسے والے کو میں value assign کر دیتا ہوں c کی پھر میں چاہوں تو ایک data اور بنانا چاہے تو اور بنا لیتا ہے اور میں cc کو میں copy کر لیتا ہوں ایک data میں اور دیتا ہوں اہم اور یہاں میں نے اس کو دے دیا نام کی کو دے دیا بے ٹو کا نام دیتا ہوں مطلو ہے ٹھیک ہے آپ نے مطلعہ تو ہرجے ا prep کے اس بار ہ lis 그걸 کرنا ہے سب custom Itbardziej troops اس سیریز میں کامٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے پر ساکھا ہے جیٹا میں اس پر اس کو کمٹ کروں گا دیٹا فرائم میں پہلے تو میں نے کوئی بھی object لیا ہے دی ویریبل لینے آیا اور میں کہتا پی ڈی ڈوٹ ڈیٹا فریم اور ہم نے کہا پی ڈی ڈوٹ ڈیٹا فریم اور ڈیٹا فریم لینے کے بعد اس کے argument پہ ہم نے اپنا object پاس کر دیا دی یعنی دی جو ویریبل ہے وہ ایرے کا object ہے جس کے اندر ڈیٹا آ چکا ہے اب میں اس کا print لے رہتا ہوں یہ ہم پہلے تھا ہم نے کہا print کر دو ڈی ایف کو اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس جو output آئے گا ونٹو آپ کے دو کولم ہو گئے اور اس کی اس کو اس نے کولم بنا دیا اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ آکے اس نے جو اس کو ا اور یہاں پہ کچھ اور لے آؤٹ تھا اور یہاں پہ لے آؤٹ کچھ اور ام نے انڈیکسز بھی اپنی مرضی کا دیا ہے اس کو ام نے انڈیکس چاہتی ہوں اور اس کو پھر اپنا جو ہے وہ ایک اچھا یوزر فینلی اور اچھے فورمنٹ میں دینا چاہتے ہیں کیا کہ اچھا فورمنٹ میں سکنمنٹ ہو جائے اچھا کولم کی اگر ہم سیلیکشن وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کولم کے سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں اور جس میں یہاں پہ کسی پرٹیولے دینا چاہتا ہوں میں نے کہا پرنٹ کر دو اور ہم نے کہا ڈی ایف اور یہاں میں نے کہا جو ڈی ایف میں ہے مجھے اس کا سی پرنٹ دے دو تو ڈی ایف میں ہے ڈی ایف میں ہے تو سنکھیں مستال ہے نمبر ون دی ایف اچھا سوری پرنٹ کے اندر اسکوائر پر کڑھاتا ہے صحیح جی سب تو ون کے آؤٹ پٹ آ گیا کہ میں یہاں پہ سی جاتا ہوں ٹوک آؤٹ دے دو ٹوک آؤٹ پٹ بھی ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی ہم اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق سیلیکشن جو چوائے سے وہ بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں اچھا جی پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کولم کو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں ہم ہمارے پاس آجتے ہیں مین کام کی طرف جو ہمیں ایرتمیٹک آپریشن ہمیں میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں ڈیٹا فریم ہوں ہمیں دیتا ہے ایرتمیٹک آپریٹر جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور ڈیٹا فریم کے اندر اس کو امپلیمیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں ہم اس کو اس کو بھی دیکھتے ہیں اب جیسے ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے جیسے ہم نے کہا جیسے ابھی جو ڈیٹا ہم نے دیا تھا ہم اسی بھی اگر کام کر لیتے ہیں ہم ہم ہمارے ڈیٹا بھی ون اور ٹو کے موجود ہیں اس کو اگر میں آپس میں ایڈ کرتا ہوں اب میں نے کیا کیا اس ڈیٹا کے اندر میں نے ون اور ٹو دو بڑایاں اب میں چاہتا ہوں اس کے اندر ایک ڈیٹا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں چلے ایسا کر لیتا ہے بجائے ہم ایریتمیٹک کالیگوریشن بھی آگے کریں گے میں چاہتا ہوں جیسے ہمارے پاس جہاں میں ایک ڈیٹا اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور دیٹا میں کہیں سے میں پس آ گیا ہے اب میں جاتا ہوں اس کو ایڈ کرنا جاتے تو یہاں سے ہم آکے ادھر جا کے کومک لگا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کم میں چاہتا ہوں نہیں میں کوڑ کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ عمل بس کیا ہوتا ہے دیکھیں اب میں کیا کروں گا کہ جیسے دی ایف تھا اور ڈی ایف کے بعد یہاں پر آکے میں کیا کرتا ہوں ایک اور کی بناتا ہوں میں نے کہا 3 کے نام سے کی بنا دی اور اس کے بعد یہاں پر آکے ہم نے کہا پی ڈی ڈاٹ سیریز میں سیریز کو یوز کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں سیریز کا ڈیٹا دیتا ہوں اور اب میں یہاں پہ آکے ہم نے ویلیو اسائن کر دیا میں دیکھیں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا زبردست اس کا آوٹپٹ آئے گا اور یہاں پہ آکے میں نے کومہ تھرڈی دے دیا اور اس کے ساتھ میں اس کو انڈیکس بھی دیتے ہیں ہم نے کہا انڈیکس بھی دیتے ہیں تک اس کے ساتھ میچ کر دائے گا اب یہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور جب یہاں پہ آکے میں اس کا پرنٹ لیتا ہوں ہم نے کہا پرنٹ اور یہاں پہ آکے ہم نے دی دیا ڈی ایف جو میں ڈی ایف کا پرنٹ لیتا ہوں اب دیکھیں آٹومیٹلی اس کا اتنا زبردست کام ہے کہ ون ٹو کے اندر اس نے آٹومیٹلی نمبر تھری کو ایڈ کر دیا ریزن کیا تھی کہ میں نے جو ڈی ایف کا جہاں پہ آپڑھ جیک بنائے تھا یہاں پہ اس کو ون اور ٹو دو کیس دی بھی تھی اور جب میں نے جہاں پہ دو کیس آسائن کر دی تو اب میں کیا کروں گا جیسے میں نے یہاں پہ تری کر کے تیسری کی دی دی اور اس کا انڈیکس بھی انہیں پاس کر دی تو اسے آٹومیٹلی اس انڈیکس کے اوپر اس کkg کو دیکھتے وے اس اس کو آئیڈ کر دیا نہ میں نے یہاں پہ کوئی ایڈ کا میترل لگا ہے نہ پیڈ کا میترل لگایا نہ ہی ہم نے اس کے اندر پلس کا کیا کی لگا کوئی اپنا آپریٹر لگایا کچھ بھی نہیں کیا آٹومیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے ایڈ ہو گئی اور وہ ڈیٹا دوسرے ڈیٹا کے اندر آکے جو ہے وہ پینڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی کلیر ہے جہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کتنا زبردست ڈیٹا فریم ہمارے فلیکسیبل اپشن دیتا ہے کام کرنے کے لیے کہ ہم آسانی سے اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بھی بھی ڈی ایف کا فرینڈ لیتا ہوں ہم نے کہا ڈی ایف کا فرینڈ دے تو آپ یہاں دیکھیں ڈی ایف میں بھی ہمارے پر ون ٹو تھری آ رہا ہے اور بڑی اس میں ڈیٹا ایڈ ہو چکا ہے اب وہ کولم آپ کے بعد جو ہے جو جتنے کی اور مزید بڑھاتے جائیں گے وہ اس کے اندر ایڈیشن ہوتی جائے گی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں سی بہت سی object کا نام آپ سہم رکھو گے اس ویریبل کا نام سہم رکھو گے جس کے اندر آپ نے وہ ویلیو آسائن کی بھی ہے تو جہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ویلیو آسائن کی ہے آپ کے یہاں پہ کنمٹ ہو گئی تھی ڈی ایف کے اندر تو ڈی ایف کے ذریعے سے جو ڈی ایف کے ذریعے سے جو ڈیٹا فریم کا جو object ہے اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ جس میں ڈیٹا ہمارے پر کنمٹ ہو گئے ڈی ایف میں جا رہا ہے اب اس کے بعد اس کو ڈیوز کرتے ہوئے آپ نے صرف اور یہاں پہ کیس آسان کرتے رہیں گے اور جو جب ویلیو دیں گے وہ ویلیو اس کے اندر ایڈ ہوتی جائے گی اور یہ ساری کی ساری ویلیو اس میں جائے گی ڈی کے اندر جا رہی ہے اور ساتھ سے اس کو جو ہے وہ آؤپوٹ بھی لے رہا ہے میں پاس ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہم ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اگر میں ریموو کرنا چاہتا ہوں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی ایک کی کو تو بہت آسانی سکھ میتھڑ اس کا ہم نے ڈی ایل ڈیلیٹ کا میتھڑ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کہا ڈی ایف جس کے بعد ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس اب اس میں میں نے کہا مجھے کی ریموو کر دو کونسی ٹو والی ہم نے ٹو والی کی کو ریموو کر دی ہے اب جیسے میں شکر میں یا پہنٹر کر دیتا ہوں اب میں نے کہا پھرینٹ کر دو اس کو ڈی ایف کو تو ہمارے پاس جو پھرینٹ ہوگا ہی ہمارے پاس ہی ہوگا حای ت simult meer ہ ہمارے پاس پتھ ایک آپ ہمارے پاس کو دے گہے دیکھیں وان ٹرھی ٹو ہمارا چلا گیا ہے اور ٹو عم 2 کو اس tricked ڈی لوjuk کر دیا ہے اب دیکھیںhthalریک بھی کرو تو بھی个 ہمارے پاس one or three کا output آئے گا two ہمارا جو ہے وہ remove ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ایسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک delete کا function ہوتا ہے ایک ہمارے پاس pop کا function بھی ہوتا ہے یہ pop کا function بھی remove کرتا ہے clear کرتا ہے اور جیسا delete کر رہا ہے ایسے pop کا function بھی remove کرتا ہے کیسے کرتا ہے ہم نے کہا df.pop اور اس کے بعد ہم نے یہاں دے دیا ہم نے کہا remove کر دو for example one کو one کی keys کو remove کر دو اب دیکھیں یہاں پر آگیا اگر میں df کا print لیتا ہوں ہمیں وہ جو print آئے گا تو three رہ گیا one آپ کا remove ہو گیا ٹھیک ہے اب دیسے میں یہاں پر آگیا ہم نے کہا print کر دو اور df کا print لے رہا ہوں تو basically آپ کے پاس one جو ہے remove ہو چکا ہے save or save جو رہ گیا تو جو delete کرتا ہے وہ ہی آپ کا جو ہے وہ pop کا function بھی یہی کام کر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر اگر میں ایک روز کو add کرنا جاتے ہیں ایک new row اس میں add کرنا جاتے ہیں append کرنا جاتے ہیں تو پھر وہ append کا directly method ملتا ہے ہم لوگ کو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں میں ایک new data ہی بنا لیتے ہیں نہ تاکہ ہم ہسانی سے کام کر لیں گے ہم نے کہا ایک مثال ہے df لے رہتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں pd.data frame اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ double square bracket دیں گے میں double square bracket کے اندر میں directly ایک اور ایرے بنا رہا ہوں میں نے یہاں دے دیا two اور اس کے بعد یہاں پر آکے میں نے ایک اور square bracket دیا اس سے میں نے پاس کر دیا three اور four just practice ہے لیکن یہ ساری practice ہمارے پاس آگے کام آئے گی جب ہم جو ہے وہ ایک genuine data بھی کام کر رہے ہوں گے اور پھر چونکہ ہم اس مرلے سے گزر چکے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں نہیں سکھنا columns کیا کر رہا ہوتا ہے وہاں نہیں سکھنا کہ روز کیا کر رہی ہوتی ہے اب پینڈ کا مہتر کیسے لگتا ہے جیسے یہاں لگتا ہے ویسے وہاں بھی implement ہوتا ہے اب یہ زمین یہاں کے دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے یہاں پہ بی ویریبل اسائن کر دیا اب میں اس کے اندر ایک رو اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا ڈی ای ایف ون کے نام سے بنا لیتا ہوں اور میں نے کہا پی ڈی ڈوٹ ڈیٹا فریم اور یہاں پہ اسی کو میں کولم کو کوپی بیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں ویلو چینج کر دیتا ہوں ہم نے کہا ون ڈو کیجئے یہاں پہ فائیو کر دو اور یہاں پہ سکس کر دو اسی طرح سے میں نے کہا یہاں پہ سیون کر دیتا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ایٹ کر دیتا ہے اور میں کولم سیم کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے ساتھ سے کام کرے گا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپینڈ کے لیے اپینڈ کا مہتر ہوتا ہے اب جیسے میں نے کیا کہ ڈی ایف میں میں ڈی ایف ون کو اپینڈ کرنا چاہتا ہوں تو ہم بھی کہا لکھیں گے ڈی ایف ایکول ٹو ڈی ایف ڈاٹ اپینڈ یہ اپینڈ کا مہتر ہمیں ڈیٹا فریم کی کلاس لیا ڈیٹا اسٹرکچر دی رہا ہوتا ہے اور کس کو اپینڈ کر دو ڈی ایف ون کو اپینڈ کر دو سب دل پر اگر ڈیٹا ہمارے پر میں ڈی ایف ون کا ہے اب ڈی ایف میں برراؤں ہوں اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایف اپنا پرنٹ بھی لارہا رہا ہے اور دی ایف ون جو اس میں اپینڈ ہو چکا ہے وہ اس کا پرنٹ بھی لے کے آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ آیا کر ڈی ایف ون کا پرنٹ لیتا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ رنگ کر دیتا ہوں تو ڈی ایف ون کسی پرنٹ آئے گا جب ہم دی ایو کر لیں گے تو ہمیں پر ڈی ایف اور دی ایف دونہوں کیوں کہ اس میں پینڈ ہو چکے ہیں تو آپ دی ایف کرنا ہے دی ایف اپینڈ ہو گیا تو اسеж cars اپرینڈ لگے ہیں تو دی ایف بھی آئے گا لیکن دی افس ون کیا پرینڈ لے اگر دی افس ون کیا پرینڈ لینے جاتا ہوں تو ڈی افس ون ہی آئے گا deed افس احسار اپینڈ ہو گیا اسی طرح کے رسکرہ لوگاں اس طرح کے سینارئیو میں اپینڈ بھی کہ آ رہی ہے کیوں کہ دو ڈیفرنڈ ڈیٹر یہاں پتہ جل رہا ہے کہ یہ ڈیٹر آپ کے ایک الگ جگہ سے آیا ہے تو ان کے انڈیکس اس کا یہ zero ہی تھا اس کا one تھا اور اس کا اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے تو اگر اس سینائریو میں آگے اگر میں ریموو کر دیتا ہوں اور میں ریموو کرتا ہوں اور ریمو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور میتوڑ بھی ہوتا ہے ڈراب کا تو ہم نے کہا ڈی ایف ڈاٹ ڈراب بیس ہیوں اتنے میتڈز ہیں جس کو کوئی پڑھیں سمجھ نہیں سکتا کہ اتنے میتڈز اتنے برائیٹی ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کہ میں اپنے آکے زیرو دیتا ہوں ہم میں کہا تو اس کو ڈراب کر دو اب میں جب ڈی ایف کا پرنٹ لیتا ہوں اور یہاں پر آکے ہم نے پرنٹ لے لیا تو ہمارے پر دیکھیں زیرو انڈیکس دونوں سے رموک کر دیا کیونکہ دونوں جگہ اس کو ڈی ایف جو ہے وہ زیرو کا انڈیکس ملا تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ آکے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پر دیتا فرائم کی پریکٹس ہے باقی بھی اگر ہم چاہے تو سم کے میتڈز اسٹیٹکس کے میتڈز وہ سارے ہم اس کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس پرپس کے لیے پھر ہمیں آہ لائیبریری کال کرنی پڑے گی نم پائے وگر آگی اس کے ذریع سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو نم پائے کی لائیبریری کو یوز کر کے اور پھر ہم جائے ڈیٹا فرائم میں مزید کام کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنک میں یہ کہا ہے اس کی یہاں پہ آپ پریکٹس کریں پھر اس کے بعد ایسا ہو تو میں ایک اور ریکارڈنگ کر دیتا ہوں اور جس میں میں یہ نم پائے وگر لائیبریری یوز کر لیں گے اور اس میں سارے فنکشن ہم بتا دیں گے کہ نم پائے کے کون کون سے اور کیسے ہم ڈیٹا فرائم میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کی پریکٹس کریں اور یہاں پہ ہم جو ہے نورملی ہم نے اس کے سٹرکچر کو سمجھا آپ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ نم پائے کی لائیبریری نیکس ٹریننگ میں میں نم پائے کی لائیبریری کو استعمال کروں گا تو اگر میرے چینل پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میری ویڈیو کو کامنٹس کریں اور میرے ساتھ ٹچ میں رہے ہیں جتنا ٹچ میں رہیں گے مجھ سے پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس عزاب سے میں آپ کو گائٹ کرتا رہوں گا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ